موسیقی عربی کا مولم حصہ اول میں چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف اور آج کے سبق کو دیکھتے ہیں آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تیرمہ سبق جو ہے وہ پڑھیں گے جی عربی کا مولم حصہ اول کا سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادرس سالث اشرا تیرمہ سبق اور اس تیرمہ سبق کا عنوان ہے اسماع الاستفحامی اور باب استفال کا حمزہ چونکہ حمزہ تلوصل ہوتا ہے لہٰذا اسے ملا کر ہم یوں پڑھیں گے اسماع الاستفحامی یہ زہر میں رکھے گا بتا رہے ہیں آپ کو سبق کے بارے میں کہ پہلا پوائنٹ ہے کہ من کون ماں کیا مازہ کیا عائشہ کیا یعنی ایو شہین ایون کونسا ایتن کونسی کم کتنا کتنی کیفہ کیسا کیسی اینا کہاں متا کب لما کیوں لمازہ کیوں انہا کہاں سے کس طرح سے سارے اسماع الاستفحام انہوں نے اکٹھے گنوا دیا آپ کو تنبی نمبر ایک بتا رہے ہیں کہ اسماع الاستفحام ایون اور ایتن کے سوا سب مبنی ہیں ایون اور ایتن کے علاوہ جتنے بھی اسماع الاستفحام ہیں من ماں مازہ ٹھیک ہے یہ سب کے سب کم کعیفہ اینا متا یہ سب کے سب مبنی ہیں تنبی نمبر دو سبق نمبر چھے تنبی چار میں تم نے پڑھایا کہ حل اور آ سے جملے میں استفحام کے معنی پیدا ہوتے ہیں وہ دونوں حرف استفحام ہیں یعنی جملے میں مبتدہ یا فائل نہیں بن سکتے ٹھیک ہو گیا جملے میں مبتدہ یا فائل نہیں بن سکتے البتہ اسماع استفحام تو مبتدہ فائل یا مفہول بن سکتے ہیں تو حل اور آ جو ہے یہ حروف استفحام ہیں اور حروف استفحام جو ہیں یہ نہ تو جملے میں مبتدہ بن سکتے ہیں نہ خبر بن سکتے ہیں جبکہ یہ جو من ماں مازہ وغیرہ ہم نے پڑھے ہیں یہ سب کے سب اسمائے استفام ہیں یہ مبتدہ بھی بن سکتے ہیں فائل بھی بن سکتے ہیں اور مفہول بھی بن سکتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے کہ اسمائے استفام جملوں کے شروع میں داخل ہوتے ہیں جیسے من ابو کا تیرا باپ کون ہے مگر جب وہ مضاف علیہ واقعے ہو تو عام قائدے کے مطابق انہیں مضاف کے بعد لانا چاہیے یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اسمائے استفام جو ہے یہ چونکہ اسمائے استفام ہے یعنی استفام کے لیے اسمائے ہیں الفاظ ہیں اور استفام کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں یعنی شروع میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں شروع میں لائے جائے گا لیکن جب اسمائے استفام مضاف علیہ بن کر آ رہے ہوں تو قائدے کے مطابق مضاف کے بعد ہی آئیں گے جیسے کتاب من کتاب مضاف ہے کیونکہ علیہ و لان بھی نہیں ہے اراب بھی حلق ہے تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ یہ مضاف من رہے کنفرم آپ کریں گے اگلا اسم مجرور دیکھیں گے آگے ہے من من اسمائے استفام ہے اور اسمائے استفام ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبنی ہے تو یعنی ایون اور ایت ان کے علاوہ سب مبنی ہیں تو یہاں پر من کو ہم محلن مجرور کہیں گے ٹھیک ہے تو کتاب من یعنی کس کی کتاب یا اسمہ استفام پر لام جارہ یعنی لام حرف جر بڑھا کر جملے کے شروع میں بھی لاسکتے ہیں جیسے لیمانیل کتابو کس کی کتاب ہے لیمانیل کتابو کتاب کس کی ہے کس کی کتاب ہے اس سے زیادہ ترجمہ جو ہے وہ کتاب کس کی ہے لیمانیل ملک اليومہ قرآن مجید کی کنسٹرکشن آج کے دن حکومت کس کی ہے یہاں پر آرہا ہے نا لیمانیل ملک اليومہ تو ترجمہ ہو گیا آج آج باشاہت کس کی ہے آج کے دن باشاہت کس کی ہے آج کس کی باشاہت ہے یوں بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے تیسا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ حروف جارہ اور اس کے لیے دیکھو سلسلہ الفاظ نمبر چھے اسمہ استفام کے شروع میں لگائے جاتے ہیں جیسے من سے پہلے لام حرف جر لگ جائے تو لیمن بن جاتا ہے جس کا ترجمہ پھر کس کا بن جاتا ہے یعنی ہر حرف جر کے اعتبار سے پھر اسمہ استفام میں کچھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے ماں سے پہلے لام لگ جائے گا تو لیما بن جائے گا کس کا کم سے پہلے با حرف جر لگ جائے گا تو بن جائے گا بھی کم کتنے میں اینہ سے پہلے الہ لگ جائے گا تو ترجمہ بنے گا کہاں کو اینہ سے پہلے من لگ جائے گا تو ترجمہ کریں گے کہاں سے اب آپ کو بتایا ہر حرف جر کا اپنا معنی ہے جو کہ اس اسمہ استفام کے معنی کے ساتھ مل کر ایک الگ مفہوم آ رہا ہے متاہ کب ٹھیک ہے اور الہ تک تو الہ متاہ کب تک مم ماں دراصل من پلس ماں کس چیز سے مم من دراصل من پلس من کس شخص سے ام ماں اس ایکل ٹو ان پلس ماں تھا یعنی کس چیز سے کس چیز کی نسبت فی ماں کس چیز میں تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ اسمہ استفام کہ شروع میں کچھ حروف جارہ بھی لگتے ہیں جس سے ان حروف جارہ کی نسبت سے ان اسمہ استفام کے معنی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے چوتھا پوائنٹ ہے کہ ماں بعض حروف جارہ کے ساتھ کبھی بغیر علف کے بولا جاتا ہے چنانچہ لما سے لما بن جاتا ہے لما سے لما یعنی سمپسا پوائنٹ ہے جی جب بھی ماں اس میں استفام استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ حرف جر لگتا ہے تو ماں اسم استفام کا علف ڈراب کر دیا جاتا ہے جبکہ ماں اسم الموصولہ کے معنی میں بھی آتا ہے اس کا علف پھر ڈراب نہیں کیا جاتا ہے بس یہ پوائنٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا تو لما سے لما اممہ سے اممہ فیمہ سے فیمہ ہو جاتا ہے تو ماں موصولہ اور ماں استفامیہ کا فرق ہی ایسے ہوتا ہے کہ اگر حرف جر لگاؤ تو جہاں پر علف نہیں ہوگا وہ اس میں استفام ہوگا اور جہاں پر علف ہوگا وہ اس میں موصولہ ہوگا ماں ٹھیک ہے پانچہ پوائنٹ ہے ایون اور ایتون اپنے ماں بات کی طرح مضافوہ کرتے ہیں جیسے ایون اور ایتون مضاف بن کراتے ہیں لہذا جب مضاف بنیں گے تو علف افرام بھی نہیں ہوگا اور تنمین بھی نہیں ہوگی تو ایون یا ایتون کس شکل میں لکھے جائیں گے اور بولے جائیں گے اور ترجمہ سامنے آگیا کہ ایتون نسائی کونسی عورت ایون کے بعد نقرہ ہو تو واحد ہوگا اور مورب علام ہو تو جمع یعنی ایون کے بعد آپ اگر نقرہ لانا چاہتے ہیں تو پھر واحد لائیں گے یہ ذہن میں رکھے گا اور اگر مورب علام لانا چاہتے ہیں تو پھر جمع کے لحظ لانا پڑے گا یہ ذہن میں رکھے گا بہت اہم پوائنٹ جو ہے یہ بہرحال ہمارے علم میں یہاں پر آیا ہے چھتا پوائنٹ ہے کم جو کہ اس میں استفام ہے کم کے بعد اس منصوب اور واحد ہوتا ہے جیسے کم درہمن اندکم تیرے پاس یا تمہارے پاس کتنے درہم ہیں کم سنتن عمر کا تیری عمر کتنے سال کی ہے یعنی تو کتنے سال کا ہے ساتھا پوائنٹ ہے کم کبھی استفام کے لئے نہیں بلکہ خبر کے لئے ہوتا ہے اسے کم خبریہ کہتے ہیں اس وقت اس کے معنی ہوں گے کئی ایک یا بہتیرے کم خبریہ کے بعد اس میں جرور ہوتا ہے کبھی واحد کبھی جمع جیسے کم عبدن یا عبید آتکتو میں نے بہت سارے غلام آزاد کر دیئے ساتھا پوائنٹ میں ہمیں کم خبریہ اور کم استفامیہ کا فرق بتا رہے ہیں کہ کم خبریہ کے بعد اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے وہ مجرور کبھی واحد صورت میں آئے گا کبھی جمع کی صورت میں آئے گا ٹھیک ہے تو فرق کیسے ہوگا کہ کم استفامیہ کے بعد جو اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے واحد منصوب ہوتا ہے لیکن کم خبریہ جو ہوتا ہے اس کے بعد اسم جو ہے وہیے واحد یا جمع مجرور استعمال ہوتا ہے کلیر ہو گیا یہ پوائنٹ الحمدللہ ہمارا دور آیا گیا پھر مزید بتا رہے ہیں کہ کم استفامیہ کے بعد کم تر یعنی کبھی کبھی اور خبریہ کے بعد اکثر من کا بھی استعمال ہوتا ہے کم استفامیہ کے بعد بہت کم من استعمال ہوتا ہے لیکن کم خبریہ کے بعد اکثر من استعمال ہوتا ہے جیسے کم من ربیتن عندکا اب یہاں پر بہت کم استعمال ہے یہاں پر کم جو ہے یہ استفامی ہے یعنی تیرے پاس کتنے روپے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ایک زمپل جس میں کویسچن مارک بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم استفامیہ تھا تو کبھی کبھی کم استفامیہ کے بعد من حرف جر لگ جاتا ہے حرف جر نے کام اپنا ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اس نے جر ضرور دینی ہے اور کم خبریہ جو ہے اس میں اکثر من لگا ہوتا ہے تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح پہچان کرنی ہے من کے بعد جمع کا لفظ ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کم خبریہ ہے ازہر میں رکھئے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ پہچان کوئی نہ کوئی اس کی کر سکتے ہیں سلسلہ الفاظ نمبر گیارہ امر کام یا حکم امر کام یا حکم بینہ درمیان میں ایک ظرف ہے اس لئے منصوب نظر آ رہا ہے آپ کو حبر سیاہی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے خمسہ پانچ روبیہ روپیہ سمین فربہ جمع سمان آئے گی اس کی ضروری ضروری کے معنی میں آفیہ آرام اسا لاتھی قلم الحبر سیاہی کا کلم قلم الرساسی پینسل یا سیسے کا کلم جسے ہم لیڈ پینسل کہتے ہیں کہہار زبردست واحد ایک یمین دائیں ہاتھ یا دائیں طرف اور یسار بائیں ہاتھ یا بائیں طرف کے لئے یہ لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد مشاق کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے جی مشاق نمبر بارہ اس کا الف جز پہلا جز سوال جواب ہیں پہلا سوال ہے جی ماہ حازہ یہ کیا ہے جواب دیا جا رہا ہے حازہ کلم الرساسی یہ لیڈ پینسل ہے دوسرا جملہ دوسرا سوال وما زاکہ اور وہ کیا ہے زاکہ کلم الحبری وہ سیاہی کا پین ہے یعنی سیاہی والا پین ہے پاؤنٹین پین جیسے ہم کہتے ہیں تیسر سوال ہے ماہ حازہی مونس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جا رہا ہے ماہ حازہی یہ کیا ہے تو جواب دیا جا رہا ہے حازہی دواتن یہ دوات ہے چوتھا سوال ہے وما زا فد دواتی وما زا فد دواتی یعنی فد دواتی خبر ہوگی اور مازہ جو ہے یہ مبتدہ ہو گیا مازہ فد دواتی دوات میں کیا ہے اور دوات میں کیا ہے فد دواتی حبرن فد دواتی خبر مقدم اور حبرن مبتدہ موخت دوات میں سیاہی ہے پانچوہ سوال من حازان رجلانی یہ دونوں آدمی کون ہیں من مبتدہ حازان رجلانی خبر حازانی امی و خالی یہ دونوں میرے چچا اور میرے مامو ہیں چھڑا سوال ہے ومن تلکل بنتو بینہما ومن تلکل بنتو اور وہ لڑکی بینہما جو ان دونوں کے درمیان میں ہے کون ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان لڑکی یعنی ان دونوں کے درمیان وہ لڑکی کون ہے جواب دیا جارہا ہے تلکا اختی وہ میری بہن ہے اس صغیرہ تو اور اخت کی صفت آ رہی ہے یعنی مضاف کی صفت آ رہی ہے تو وہ میری چھوٹی بہن ہے اور زبیدہ تو زبیدہ جو ہے یہ اب بدل کے طور پر آ رہا ہے اور وہ میری چھوٹی بہن زبیدہ ہے ساتنہ سوال ہے کون مرد جالے سن بیٹھا ہے خلفہ کا تیرے پیچھے تیرے پیچھے کون مرد بیٹھا ہے زاکہ اخل کبیرو حامدن زاکہ وہ اخل کبیرو میرا بڑا بھائی حامدن حامد ہے وہ میرا بڑا بھائی حامد ہے آٹھ پہ جملہ ہے منہ اولائی رجالو یہ آدمی کون ہے یہ مرد کون ہے جواب دیا جا رہا ہے ہا اولائی اساتزت المدرستی ہا اولائی مبتدہ اساتزت المدرستی مضا مضافلہ خبر یہ سکول کے اساتزہ ہیں اگلا سوال ہے من ہا اولائی نساؤ یہ عورتیں کون ہیں جواب دیا جا رہا ہے ہنہ معلماتن فی مدرست البناتی ہنہ مبتدہ معلماتن خبر اور فی مدرست البناتی مطالق ہو گیا مولمات کے یہ لڑکیوں کے سکول میں استانیاں ہیں دس وقت سوال ہے اینہ اینہ جو ہے ہمیشہ خبر مقدم بنے گا ذہن میں رکھے گا یہ مبتہ نہیں بن سکتا اخو کا صغیرو تیرا چھوٹا بھائی تیرا چھوٹا بھائی کہاں ہے ہوا زہبہ الال مدرستی ہوا مبتدہ زہبہ الال مدرستی جملہ فی لیا خبر وہ سکول گیا ہے گیاروہ متا زہبہ وہ کب گیا زہبہ قبل ساعتینی اب یہاں پر متا زہبہ میں متا جو ہے زرف کے طور پر آیا ہے مفول فی بن رہا ہے زہبہ فیل کے لیے زہبہ فیل اپنے فائل اور مفول فی مقدم سے مل کر جملہ فیلیا بن گیا ذہن میں رکھے گا زہبہ قبل ساعتینی وہ دو گھنٹے پہلے گیا زہبہ وہ گیا فیل فائل قبل ساعتینی زرف اور مزافل ہے وہ دو گھنٹے پہلے گیا باروہ سوال ہے لیمن حازل کتابو حازل کتابو مبتدہ ہو گیا اور لیمن جو ہے جار مجرور خبر مقدم ہو گیا حازل کتابو یہ کتاب لیمن کس کی ہے جواب دیا جارہا ہے حازہ ہوا کتابی حازہ کتابی ہوتا تو یہ میری کتاب ہے لیکن حازہ ہوا کتابی کہا جارہا ہے تو یہی میری کتاب ہے اس طرح بننا چاہیے لیکن شاید یہ کہنا چاہیے نہیں کہ یہ میری ہی کتاب ہے کچھ اس طرح مفہوم ہوگا لیکن حازہ ہوا کتابی جب کہہ رہے ہیں تو پھر یہی میری کتاب ہے یوں ترجمہ بنتا ہے اس کا تیرہ جملہ ہے مر رب کا تیرا رب کون ہے اللہ ربی مبتدہ خبر کے ساتھ اللہ میرا رب ہے من نبی کا تیرا نبی کون ہے محمد رسول اللہ نبی محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول یعنی محمد کی صفت آگے آرہی ہے رسول اللہ محمد اللہ کی رسول یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں ما دینو کا تیرا دین کیا ہے الاسلام الدینی میرا دین اسلام ہے یعنی الاسلام الدینی کا تجمع بنے گا اسلام میرا دین ہے یہ ذہن میں رکھے گا مشک نمبر بارہ جزبہ مسمو کا یا ولدو مسمو کا یا ولدو اے لڑکے تیرا نام کیا ہے اسمی عبداللہ یا سیدی میرا نام عبداللہ ہے دوسرا سوال مسمو ابی کا یا عبداللہ اے عبداللہ تیرے باپ کا نام کیا ہے اسمہ احمد بن محمد ابن کا لفظ جب دو علمین دو علم کے درمیان ہو تو پہلے کیلئے وہ صفت بنتا ہے اور دوسرے کیلئے مضاپ بنتا ہے اچھی ترہ نوٹ کر لیجئے پھر دہرا دیتا ہوں ابن کا لفظ جب دو علم کے درمیان ہو جیسے کہ ہاں پر احمد اور محمد کے درمیان میں آ رہا ہے تو پہلے علم کیلئے اسے صفت قرار دیں گے اس کا عراب وہی ہوگا جو موصوف کا ہے احمد کا عراب جو ہے وہی ابن کا عراب ہے اور دوسرے کے لیے مضاف بن رہے تو گویا اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا ان کا نام احمد بن محمد ہے تیسرا سوال من این انتم تم سب کہاں سے ہو نحنو من مکہ تا ہم مکہ سے ہیں چوتھا سوال الہ این زاہبون انتم تم سب کہاں جا رہے ہو الہ این زاہبون انتم تم سب کہاں جا رہے ہو نحنو زاہبون الہنڈی ہم انڈیا جا رہے ہیں پانچہ سوال تمہارا حال کیسا ہے تمہارا حال کیسا ہے الحمدللہ نحنو بالعافیتی الحمدللہ تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کا ہے نحنو بالعافیتی ہم خیریت سے ہیں آفیت سے ہیں چھتا سوال کم والدن لکا یا خالدو اے خالد تیرے کتنے لڑکے ہیں کم والدن یہاں پر استفامی ہے کم کیونکہ اس کا اسم جو ہے واحد منصوب آرہا ہے جواب دیرا ہے لی خمسط اولادن میرے پانچ بیٹے ہیں یا سیدی اب یہ گنتی ہے تین سے لے کے دستہ کی گنتی مضاف مضافلہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے ذہن میں رکھے گا اور اگر مادود جو ہے وہ مذکر ہو تو عدد اس کے لیے مونس استعمال ہوگا جیسے یہاں پر ولد لفظ مذکر تھا اس کی جمع اولاد آگئی اور اولاد کے لیے پھر خمسہ مونس کل عدد جو ہے وہ استعمال کیا گیا ساتھاں کوئسن ہے کم بنتن حاضراتن فی المدرساتی سکول میں کتنی لڑکیاں حاضر ہیں یا سیدی خمسونہ بنتن حاضراتن خمسونہ بنتن گیارہ سے لے کر نانوے تک جو گنتی استعمال ہوگی ان میں مادود جو ہے وہ واحد منصوب آئے گا ذہن میں رکھے گا واحد اور منصوب تو یہاں پر بنتن جو ہے واحد اور منصوب آیا خمسونہ بنتن پچاس لڑکیاں پچاس لڑکیاں حاضراتن یہ خبر ہوگی اليومہ ظرف ہو گیا فی المدرساتی متعلق ہو گیا ظرف اور جار مجرور متعلق ہی ہوتے ہیں دونوں حاضرات کے متعلق ہو جائیں گی آٹھاں جملہ ہے کم لکا من الاخوانی والاخواتی تیرے بھائیوں اور بہنوں میں سے کتنے ہیں یعنی تیرے کتنے بہن بھائی ہیں جواب دے رہے لی اختانی میری دو بہنیں ہیں و اخن واحدن اور ایک ہی بھائی ہے نواز سوال ہے بکم حاضر بکرت السمیناتو البکرت السمیناتو مرقب توصیفی ہے اور یہ مرقب توصیفی حاضر ہی کے لیے مشارع اللہ بن رہا ہے کیونکہ علیہ فلام کے ساتھ آیا ہے اور حاضر ہی اشارہ اپنے مشارع اللہ سے مل کر یہ مبتدہ موخر ہے اور بکم جو ہے یہ جار مجرور خبر مقدم ہے یہ موٹی گائے کتنے میں ہے ٹھیک ہے اور اردو محور پہ کہیں گے کتنے کی ہے جواب دیا جارہا ہے حاضر بکرتو یہ گائے بے اشرینا ربیتن بے اشرینا ربیتن بیس روپے کی ہے یہ بہت پرانے وقت کی کتاب لکھی ہویا جی آج کل گائے اور وہ بھی موٹی بیس روپے میں نہیں آتی دسوان جمل ہے لما جالے سن انتہا ہونا لما کیوں جالے سن انتہ تو بیٹھا ہوا ہے یہاں تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے انا جالے سن لعمرن ضروری میں بیٹھا ہوں کسی ضروری کام کے لیے عمرن ضروری مرقب توصیفی ہے اور لا میں جارہ اس کے شروع میں لگا ہوا ہے انا مبتدہ اور جالے سن خبر گیاروان جملہ ما تلکہ بھی یمینی کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں کیا ہے تیرے دائنے ہاتھ میں وہ کیا ہے ہیہ اصائیہ موسیٰ نے جواب دیا ہیہ مبتدہ اصائیہ مضا مضافلہ خبر وہ میری لاتھی ہے تو قرآن سے ٹیکسٹ آگیا باروان جملہ ہے قالا انہ لکی حازہ مریم سے حضرت زکریہ نے پوچھا تھا انہ کہاں سے لکی تیرے لیے حازہ یہ ہے قالت انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ ہوا مبتدہ من عند اللہ خبر وہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے پاس سے ہے تیرہا جملہ بھی قرآن کا ہے لمن الملک اليوم آج کے دن بادشاہت کس کی ہے للہ الواحد القحار اللہ کی ہے جو کہ الواحد ہے القحار ہے تو اسم اللہ کی دو صفات آرہی ہیں الواحد اور القحار اور موصوف اللہ اپنی دونوں صفات سے ملکے مجرور ہے لامے جارہ کے لئے تو کوئی جملہ تھا یوں کہ الملک للہ الواحد القحار ٹھیک ہے چوتوہ جملہ ہے مطان اسر اللہ اللہ کی مدد کب ہے کب آئے گی اللہ سن لو آگاہ ہو جاؤ انہ نصر اللہ قریب انہ حرف خروف مشبہ بالفعل نصر اللہ مضا مضافل ہے اسم انہ اور قریب خبر انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے ملکر جملہ اسمیاں خبریاں ہوں گیا مشکل نمبر بارہ جیم جزہ زیل کے سوالات کے جوابات پڑے ہوئے الفاظ کی مدد سے لکھیں مَا حَزَا حَزَا کَلَمٌ مَا حَزِهِ حَزِهِ دَوَاتٌ مَا زَاکَ زَاکَ بَابٌ مَا تِلْكَ تِلْكَ نَافِذَتٌ مَنْ حَزَا حَزَا رَجُلٌ مَنْ حَزَانِ مَنْ حَزَانِ مَنْ حَا اُلَائِ حَا اُلَائِ اَتِبَاؤُ عَيْشَ اسْمُكَا عَيْشَ بِي عَيُشَئِن یعنی مَا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تیرا نام کیا ہے ٹھیک ہے اسمی زیدن اَيْنَا اَخُوْكَ يَا اَحْمَدُ تیرا بھائی کہاں ہے احمد تو جواب آپ دے جائیں جی زَحَبَا الَلْمَدْرَسَةِ مَسْمُ اَخِي کا تیرے بھائی کا کیا نام ہے اسم ہو حامدن اس کا نام حامد ہے گیرہ سوال مَنْ زَرَبَا اَخْا کا تیرے بھائی کو کس نے مارا زَرَبَا ہُو عَبِي یا زَرَبَا ہُو اُمِّ اسے میری ماں نے یا میرے باپ نے مارا اگلا سوال ہے مَنْ زَرَبَا اَخِي میرے بھائی کو کس نے مارا زَرَبَا ہُو الْاُسْتَازُ اسے استاد نے مارا تیرے بھائیوں میں سے تیرے کتنے ہیں یعنی تیرے کتنے بھائی ہیں لِي خَمْسَتُ اِخْوَانِن میرے پانچ بھائی ہیں یا لِي اَخْوَانِ میرے دو بھائی ہیں کچھ بھی آپ جواب دے سکتے ہیں چودہ سوال ہے بِنْ تُمَنْ حَازِهِ یعنی حَازِهِ بِنْ تُمَنْ اصل میں تھا یہ کس کی بیٹی ہے حَازِهِ بِنْ تُمَحْمُودٍ یا حَامِدٍ یہ حامد کی بیٹی ہے یا حَازِهِ بِنْ تُزَعِدٍ یہ زید کی بیٹی ہے پندرہ سوال ہے اَيْنَا عَبُوْحَ اس کا باپ کہاں ہے عَبُوْحَ فِي مَكَّة اس کا باپ مکہ میں ہے سولوہ سوال ہے اَرَعَيْتَا عَبَاہَ کیا تُو نے اس کے باپ کو دیکھا نَعَمْ یہ تو ہاں کے اس صورت میں ہوگا اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا تو آپ کہیں گے لَا مَا رَعَيْتُو ہُو میں نے اس کو نہیں دیکھا اگلا سوال ہے عَرَعَيْتَ بَعِتَ عَبِيْحَ عَرَعَيْتَ کیا تُو نے دیکھا بَعِتَ عَبِيْحَ اس کے باپ کا گھر اس مونس کے باپ کا گھر کیا تُو نے دیکھا تو آپ لَا میں جواب دینا چاہتے ہیں کہ نئی جی میں نے نہیں دیکھا تو کہیں گے لا ما رعیتو ہوں میں نے اسے نہیں دیکھا ٹھیک ہے تو زمین استعمال کرتے ہیں آپ کو پورا بیتہ بیہا کہنے کی ضرورت نہیں ہے یا دیکھا تو نام جی ہاں رعیتو ہوں میں نے اسے دیکھا ہے اٹھاروہ سوال ہے ایت النسائی جالیستن اندہ امی کا تیری ماہ کے پاس کون سی عورت بیٹھی ہے کون سی عورت تیری ماہ کے پاس بیٹھی ہے تو جواب آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں یا خالتی وہ میری خالہ ہیں یا خالتی انیسما سوال ہے یہ کتاب کیسی ہے مشکل ہے یا آسان ہے آسان ہے یا مشکل ہے حاضر کتاب سال جدن یہ کتاب بہت آسان ہے بیسما سوال تمہارے ابو تمہارے والد بمبئی کب گئے ہوا زہبہ وہ گئے امسی کل یعنی گزشتہ کل یا اليوم آج ٹھیک ہو گیا جی تو الحمدللہ یہ سارے جو سوال تھے عربی میں یہ ہم نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیا آگے چلتے ہیں جی آگے ہے عربی میں ترجمہ کریں اب یا صلی اللہ تم کون ہو من انتا تم کون ہو من انتا جناب یا سیدی انا حامدن میں حامد ہوں پھر آگے سوال آ رہا ہے جی تمہارے والد کا نام کیا ہے مسمو ابی کا مسمو ابی کا جواب دے رہا ہے میرے والد کا نام حسن ابن علی ہے اسمو ابی اسمو ابی حسن ابن علی میرے والد کا نام حسن ابن علی ہے تیسا سوال عبد الرحمن کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں کم ولدن لی عبد الرحمنی عبد الرحمن کے کتنے بیٹے ہیں و کم بنتن لہو اس طرح ہم اس کو ذکر کر سکتے ہیں اور کتنی بیٹیاں ہیں اس کی کم ولدن و بنتن لی عبد الرحمنی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں جواب دینا ہے اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں لہو ابنن و بنتانی چوتھا سوال ہے تمہارے سامنے کون عورت کھڑی ہے اس کی عربی ہوگی ایتو مرعتن ایتو مرعتن قائمتن امامکہ ایتو مرعتن کون سی عورت تمہارے سامنے کھڑی ہے آپ جواب دے رہے ہیں جی وہ میرے بھائی کی بیوی ہے ہیہ زوجتو اخی ہیہ زوجتو اخی ہیہ مبتدہ زوجتو مضاف اور اخی پھر مزید مضاف مضاف لے ہیں پانچمہ سوال ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے یا اس عورت کے ہاتھ میں کیا ہے ما فی یدیہ ما فی یدیہ یا قرآن کا معورہ ہے ما بی یدیہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے اس کے ہاتھ میں کپڑے ہیں فی یدیہ یا بی یدیہ سیابن اس کے ہاتھ میں کپڑے ہیں اگلا سوال ہے وہاں کتنے آدمی کھڑے ہیں کم رجلن کم رجلن کائمن ہنا کا کم رجلن کائمن ہنا کا جواب دے رہے ہیں جی وہاں پانچ آتمی کھڑے ہیں خمسط رجالن قائمونہ خمسط رجالن قائمونہ ہونا کا اگلا سوال ہے آج کتنے لڑکے حاضر ہیں کم ولدن کم ولدن حاضرن اليومہ ولدن کے حساب سے خبر لگے گی جہن میں رکھیں گے کم ولدن حاضرن اليومہ جناب یا سیدی آج تیس لڑکے حاضر ہیں ثلاثونہ ولدن حاضرن ثلاثونہ ولدن حاضرن اليومہ آٹھا سوال ہے محمود تو یہاں کیوں کھڑا ہے یا محمود لما قائمون انتا لما قائمون انتا ہاہنا تو یہاں کیوں کھڑا ہے وہ جواب دے رجی میں ایک ضروری کام کے لیے کھڑا ہوں انا قائمون لعمرن ضروری ان انا قائمون لعمرن ضروری ان نوہ جملہ یہ کتاب کتنے کی ہے بکم حاضر کتابو بکم حاضر کتابو جواب دیا جا رہا ہے یہ کتاب پانچ روپے کی ہے حاضر کتابو بخمسی ربی یا تن بخمسی ربی یا تن تین سے لے کے دس تک جو گنتی ہوگی اس میں جو مادود ہوگا وہ جمع مجرور ہوگا یہ اچھی طرح زیان میں رکھئے گا دسوہ سوال ہے خالد تمہارے کتنے بھائی ہیں یا خالدو یا خالدو کم اخن لکا کم اخن لکا یا خالدو خالدو جواب دی رہا ہے جی جناب میرے دو بھائی ہیں یا سیدی لی اخوانی یا سیدی میرے دو بھائی ہیں گیارہ سوال ہے یہ چھوٹا کتا کس کا ہے لمن حاضر کلبو صغیرو جواب دیا جا رہا ہے جی یہ میرے مامو کا کتا ہے حاضر کلبو خالی حاضر کلبو خالی یہ میرے مامو کا کتا ہے بارہ سوال ابھی تم کہاں جا رہے ہو اینا زاہبن جماح اگر لائیں گے تو اینا زاہبون انتم اینا زاہبون انتم الانا اور واحد کریں گے تو اینا زاہبون انتا الانا جواب ہم ہے تو اس لئے پھر ہم انتم ہی سوال میں بھی لگائیں گے جواب ہے جی جناب یا سیدی ہم مدرسے جا رہے ہیں تیرمہ سوال ہے تمہارا بھائی کب گیا متا زاہبا اخو کا متا زاہبا اخو کا وہ ایک گھنٹہ قبل گیا ہوا زاہبا قبل ساعتن ہوا زاہبا یا خالی زاہبا بھی لگا دیں قبل ساعتن ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد اگلا سوال ہے جی کہ زیل کے جملوں کی ترکیب کریں تم بھی چھٹے سبق میں جملہ اسمیہ اور دسویں سبق میں جملہ فیلیا کی ترکیب کی طرف کچھ اشارہ ہو چکا ہے یہاں پھر چند آسان جملوں کی ترکیب سادہ طریقے پر لکھی جاتی ہے جملہ اسمیہ ہو یا فیلیا اگر اس میں کسی بات کی خبر دی گئی ہو تو اسے خبریاں کہو اور کوئی بات پوچھی گئی ہو تو استفامیاں ہوگا جسے انشائیہ بھی کہتے ہیں دو جملوں کی قسمیں بتا دی ہیں جملہ اسمیہ یا جملہ فیلیا اور جملہ اسمیہ یا تو خبریاں ہوگا یا انشائیہ ہوگا خبریاں ہوگا اگر خبر دی جارہی ہے ٹھیک ہے اور استفامیاں یا انشائیہ ہوگا جب سوال کیا جارہا ہے ٹھیک ہوگا اسے اتبار سے ہم نے ان جملوں کی ترکیب کرنی ہے اور وہ ترکیب انہوں نے آپ کی بیان کر دی ہے جملہ اسمیہ خبریا حامدن جالسن حامدن مبتدہ جالسن خبر ہم الحمدللہ ترکیب ساتھ ساتھ کرتے آئے ہیں دوسرا جملہ علیون رجلن سخیون علیون مبتدہ رجلن موصوب سخیون صفت موصوب صفت مل کر خبر جملہ اسمیہ استفامیہ ہوگا تو من جالسن علالکرسی من اسم استفام مبتدہ جالسن خبر علالکرسی حرف جار اور مجرور متعلق خبر جملہ فعلیہ استفامیہ حل قطب زیدن مکتوبن علا خالدن حل حرف استفام قطبہ فعل زیدن فائل مکتوبن مفہول علا خالدن جار وجور متعلق فعل کے تو الحمدللہ طریقہ کار انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے کیسے جملوں کی ترکیب کرنی ہے سوالات نمبر سات پہلا سوال ہے اسمائے استفام کون کون سے لفظیں ہیں اور حروف استفام کون کون سے ہیں اور دونوں میں کیا فرق ہے حروف استفام صرف دو ہیں آ اور حل اور اسمائے استفام پوری فرست ہے ما من کیفہ اینہ متہ ایون ایتن انہ کم وغیرہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ حروف استفام جملہ اسمیہ میں نہ تو مبتا بنتے ہیں نہ فائل کچھ نہیں بنتے نہ خبر بنتے ہیں جبکہ اسمائے استفام جو ہیں یہ مبتا بھی بن سکتے ہیں خبر بھی بن سکتے ہیں اور فائل بھی بن سکتے ہیں مفہول بھی بن سکتے ہیں دوسرا سوال ہے اسمائے استفام کو جملوں میں کہاں رکھنا چاہئے ہیں اسمائے استفام کو جملوں میں شروع میں رکھنا چاہیے جی اصل تو ضروری یہ ہی ہے تیسا سوال ہے اسماء استفام میں کونسا لفظ مورب ہے اسماء استفام میں ایون اور ایتن مورب ہیں باقی سب مبنی ہیں کم کتنے قسم کا ہے اور ہر قسم کے بعد اسم کا اعراب کیا ہوتا ہے کم دو قسم کا ہے ایک استفامیہ اور ایک خبریہ استفامیہ کے بعد جو ہے اسم وہ واحد منصوب ہوتا ہے جبکہ خبریہ کے بعد جو اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو پانچمہ سوال ہے ایون اور ایتن کا استعمال کس طرح ہوتا ہے مثالیں دیکھے سمجھاؤ ایون اور ایتن کا استعمال مضاف کے طور پر ہوتا ہے اور ان کا مضافل ہے اگر نقرہ ہو تو واحد آتا ہے اور اگر مورب علام ہو تو جمع کا لفظ استعمال ہوگا اما اور فی ما اصل میں کیا ہیں اما جو ہے یہ اما ہے ان حرف جر اور ما استفامیہ کا مرکب اور فی ما جو ہے یہ فی ما ہے فی حرف جر اور ما استفامیہ کا مرکب لیکن جب ما استفامیہ کو ہم ما موصولہ سے فرق کرتے ہیں تو پھر ما استفامیہ کا الف ڈراب کر دیا جاتا ہے جیسے کی ان ایکزمپلز میں آپ دیکھ رہے ہیں اما اور فی ما میں آگے ہے جی زیل کی عبارت کو اعراب لگاؤ ان کو آپ نے اعراب لگا کر پڑھنا ہے ہم اعراب کہیں گے جی آخری حرکت یا آخری ساؤنڈ کو ٹھیک ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں جی لمن حاضی ہن ناکت الفارہتو ومن راکبن علیہا دوسری عبارت ہے حل ہوا ام کا وجہ آپ خود تلاش کرنے کی کوشش کریں تیسرا وَأَيَّتُ مَرْأَتِن قَائِمَتُن اندہ بابی دارکا وَلِمَازَ وَلِمَازَ آگے ہے وَمَنْ مَكْتُوبَنْ علیہا کا تجمعہ یوں بنے گا کہ یہ تیز رفتار اُٹنی کس کی ہے اور اس پر سوار کون ہے اور اس پر کون سوار ہے دوسری عبارت حل ہوا ام کا کیا وہ تمہارے چچا ہیں وَأَيَّتُ مَرْأَتِن قَائِمَتُن اندہ بابی دارکا وَلِمَازَ اور کون سی عورت تمہارے دروازے کے پاس کھڑی ہے اور کیوں وَمَنْ عَنْ يَمِينِ ہَا اور اس کے دائیں کون ہے حل ہوا ولدو حل کبیرو کیا وہ اس کا بڑا لڑکا ہے کم لکا مِنَ نَاقَاتِ یا صالح وَكَمْ لَكَ مِنَ بَقَرَاتِ اے صالح تمہاری کتنی اُٹنیاں اور کتنی گائیں ہیں کم شاتن اندہ یا حامدو وَكَمْ بَقَرَتَن اے حامد تمہارے پاس کتنی بکریاں اور کتنی گائیں ہیں حل ارسلہ محمود مکتوبن علاہ بھی کیا محمود نے اپنے باپ کی طرف کوئی خط بھیجا کیا محمود نے اپنے باپ کی طرف کوئی خط بھیجا نام جی ہاں یا سیدی جناب کم مکتوب ارسلہ محمود محمود نے کتنے ہی خط بھیجے وَتیرے خط بھیجے علاہ بھی اپنے باپ کی طرف لیکن لیکن مَا جَا جَوَابٌ مِنْ اندھی لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا الحمدللہ عبارات کو ہم نے اعراب بھی لگا دیا اور ترجمہ بھی کر دیا اور فیل فائل مفہول آپ پہچاننے کی کوشش کریں مضا مضافلہ آپ جاننے کی کوشش کریں اور موصور صفت آپ جاننے کی کوشش کریں اشارہ مشارنلہ آپ جاننے کی کوشش کریں کم خبریاں کم استفامیاں سب آپ جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہتر محسوس کریں گے الحمدللہ آج کی لیکچر میں ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلی لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے سبحانک اللہمہ وابی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الہی